بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں عمران خان صاحب آج یوم تشکر بنا رہے ہیں عوام کا شکریہ ادا کریں گے ان کی کال پر جس طرح سے سترہ جولائی کو ریسپونڈ کیا شہریوں نے بڑی تعداد میں نکلے اس کا شکریہ ادا کریں گے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جس کے نتیجے میں یہ ایک کامیابی ملی ہے اس بات کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا یہ ایک کال پر ہو رہا ہے کچھ اس کی تیاری ہے لیکن اس تیاری سے پہلے ہم نے جو ملک بھر میں دیکھا گزشتہ شب وہ ناقابل یقین تھا بھرپور بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے اپنی اس کامیابی کا جشن لاہور کراچی کوئٹہ پشاور فیصل آباد ملتان سندھ کے مختلف شہر جگہ جگہ بہت بھرپور انداز میں منایا گو کہ ایک لاہور کی کال تھی بگر ہر جگہ لوگ خود نکلے بغیر کسی کال کے نکلے مسلم لیگ نون نے حمزہ کے ساتھ پہلے اظہار ایک جہتی بات میں کیا اظہار تشکر رکھا تھا پھر اس کے بعد اس کو بدل کے اظہار ایک جہتی کر دیا لیکن 28 گھنٹوں کی کال کے باوجود لاہور میں اپنے گھر میں مسلم لیگ نون بندے جمع نہیں کر پائی تھی انتہائی حضیمت کا سامنا مسلم لیگ نون کو کرنا پڑا تھا اب اس ویڈیو میں ہم کیا بات کریں گے دیکھئے دو تین بہت اہم خبریں ہیں ایک تو یہ سوال بہت کیا جا رہا ہے کہ دوست مزاری کہاں ہے عدالت نے بلایا تھا نہیں آیا منظر سے غائب ہے دوست مزاری کہاں ہے اس بارے میں کچھ معلومات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پاکستان تحریک انصاف کیلئے ایک بڑا چیلنج ہے یہ چیلنج ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ چودری پرویز الہی کے انتخاب سے کچھ بڑا چیلنج ہے اس چیلنج کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کی پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے لیکن مشکل چیلنج ہے شہباز شریف صاحب نے بھی عدالت پہ حملہ کر دیا ہے فضل الرحمان کی جانب سے عدالت پہ حملہ ہو گیا اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کے لیے تحریک چلائیں گے ان تمام تر حملوں کے باوجود عدالت کے لیے یہ لوگ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں اور ایک بہت اہم سوال کہ یہ تو ناظر تھا کہ چودری پرویز الہی کا حلف بلیغ الرحمان نہیں لیں گے لیکن جو کچھ اس کے بات کیا گیا سرکاری ٹیلیویجن نے یہ حلف برداری نہیں دکھائی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر علیہ کی حلف برداری یہ کیوں ہوا اس بارے میں کچھ معلومات ہیں میں نے پاکستان ٹیلیویجن کے دوستوں سے ایوانِ صدر کے عملے سے کچھ معلومات حاصل کی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے دوست مزاری کی بات کریں دوست مزاری کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا یہ دو تین لوگوں نے خبر دی لیکن یہ خبر غلط ہے دوست مزاری یہی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایمینی کی جانب سے ایک سورس کی جانب سے دیکھ گئے یہ خبر میں آپ کو بتانا دوست مزاری یہی ہے اور دوست مزاری کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی چیز سے گھبر آیا وہ نہیں ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا دوست مزاری کا بھی کہنا ہے میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا چیزیں بہتر ہوں گی اور جس طرح سے ہمارے ہاں یہ رسمی جملہ افسوس ہے کہ بن گیا ہے کوئی بھی شخص صحیح کرے غلط کرے وہ کہتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا ہمارے ہاں جو شخص رشوت کے پیسے سے بنگلہ بناتا ہے وہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے حاظمین فضل ربی تو دوست مزاری نے بھی کہا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا اب عمران خان صاحب کی پہلی ہدایے چودری پروز رہی کیلئے کیا ہے یہ بہت دلچسپ ہے ہم نے اس حکومت کے آنے کے بعد دیکھا امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد کہ ان لوگوں نے خاص طور پر پنجاب میں باقی جگہوں پر بھی یہ جو پناہ گاہیں ہیں لنگر خانے ہیں احساس دسترخان ہیں احساس موبائل دسترخان ہیں جہاں سے لوگوں کو کھانا پیک کر کے لیے دیا جاتا ہے یہ بند کر دیئے اکثر جگہوں پر بند کر دیئے کچھ اکا دکا کھلے رہ گئے لیکن اکثر جگہوں پر ان کا سلسلہ ٹھپ ہو کر رہ گیا عمران خان صاحب نے پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ حالات اور مشکل ہو چکے مہنگائی اور بڑھ چکی ان لوگوں نے کمر توڑ دیئے کام آدمی کی تو عمران خان صاحب نے پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ اس سلسلے کو دوبارہ نہ صرف یہ یہ بحال کیا جائے بلکہ پہلے سے زیادہ فعال کیا جائے پہلے سے زیادہ بھرپور انداز میں یہ کام ہونا چاہیے یہ عمران خان صاحب کی پہلی ہدایت ہے ایک عام آدمی کے لیے بڑا زبردست کام ہے میری خود ایسے کچھ لوگوں سے جنہوں نے احساس پناہگاہ سے فائدہ اٹھایا یعنی ایسے لوگ جنہوں نے میں نے لاہور میں ان سے بات کی جو مختلف شہروں سے لاہور آتے ہیں مزدوری کرتے اور وہاں پر وہ رات بتاتے پھر اس کے بعد سب اٹھ کے جاتے ہیں کام پہ اور وہاں انہیں عزت اور احترام کے ساتھ رہنے دیا جاتا ہے خوراک دی جاتی ہے بڑے خوش تھے وہ لوگ کہ ان کا کچھ پیسہ بچ جاتا ہے گھروں پہ بہتر پیسہ بھیج سکتے ہیں وہ اپنے تو بڑے خوش تھے اس سلسلے کو حکومت دوبارہ شروع کر رہی ہے یہ سب سے اچھی بات ہے اس کے بعد پاکستان داریق انصاف کا چیلنج دیکھئے پرویز اللہی بن گئے وزیراعلا اب سپیکر کا انتخاب ہونا ہے یہ جو سپیکر کا انتخاب ہے اس کے لیے آج ایک تو پاکستان داریق انصاف کا قافلی کا اجلاس ہو رہا ہے مگر اس میں چیلنج یہ ہے کہ یہ خفیہ رائش عماری سے ہوگا اور اس میں ایک بار پھر نوٹوں کے تھیلے کھلیں گے اور کام دکھایا جائے گا اب یہ جو کام دکھایا جائے گا یہ کام بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جس کو پیسے دے دیئے اس کا نہیں پتا چلے گا جس نے ووٹ ادھر ادھر کر دیا اس کا نہیں پتا چلے گا اور ہمارے سامنے صورتحال یہ ہوگی کہ اب کی بار بھی کام دکھا جا سکتا ہے اسی لئے حسد عمر صاحب نے اسے چیلنج قرار دیا ہے میری آج جن لوگوں سے بات ہوئی پاکستان داریق انصاف میں انہوں نے کہنا یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے لیکن تیاری اس سلسلے میں کرنی پڑے گی اور تیاری پاکستان داریق انصاف اس سلسلے میں کر رہی ہے آصف علی زرداری صاحب پھر آ رہے ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے ان پر پاکستان داریق انصاف بار بار کہتی ہے کہ وہ نوٹوں کے تھیلے لے کر آتے ہیں لوگ خریدتے ہیں اور اس خریداری میں آصف علی زرداری صاحب کے سہولتکار موجود ہیں یہ بحریہ ٹاؤن میں بھی موجود ہیں یہ گلبرگ میں بھی موجود ہیں شہر کے دیگر علاقوں میں بھی موجود ہیں ان کی مدد سے یہ کام دکھایا جاتا ہے اور ان سہولتکاروں کی بڑی پنیٹریشن ہے لوگوں کے درمیان تو یہ کام دکھایا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا کنسرن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لئے لیکن برحال امید یہ کرنی چاہیے کہ اس کنسرن سے عہدہ برا ہوں گے یہ لوگ اس پریشانی سے نکل جائیں گے کیونکہ اگر یہ پریشانی سوار ہو بھی گئی یہ مسلط ہو بھی گئی تو ابھی پھر اس کا حل ہے پھر دوبارہ تحریک ہے تمہتماد لیکن وہ ایک دوسری کی زندگی حرام رکھنے والا کام ہے اس سے بچنا چاہیے ورنہ یہ لڑائی چلتی چلی جائے گی معیشت کیسی کی تیسی ہو چونکہ یہ ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے سٹاک مارکٹ مسلسل مار کھا رہی ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے اب اس وقت ہو کیا رہا ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سیاستدانوں کے ترمیان کچھ رابطے ہوئے ہیں ان رابطوں کی نتیجے میں یہ تیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نکلیں جان چھڑائیں الیکشن کی طرف جائیں لیکن عاصف علی زرداری صاحب وہ سلسلے میں نہیں مان رہے ہیں باقی لوگ مان بھی رہے ہیں کچھ نیم دلی سے مان رہے ہیں کچھ دل سے مان رہے ہیں مگر عاصف علی زرداری صاحب نہیں مان رہے ان کا یہ ہے کہ مجھے دوبارہ بھی سندھ ملے گا تو میں اس پوری ایکسرسائز کے نتیجے میں جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کھو دوں اس کے بعد دوبارہ محنت کروں اور پھر وہی جو میرے ہاتھ میں ہے وہ دوبارہ آئے تو اس کا مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے اس لیے عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی سلسلے میں تیار نہیں ہیں اب آخری بات پاکستان ٹیلویجن نے چودری بروزلہی کی تقریب حلف برداری کیوں نہیں دکھائی دیکھئے اس سلسلے میں میری بات ہوئی بہت قریبی صدر آلیف علی کے ایک صاحب ہیں ان سے جنہیں لوگوں تک یہ ہدایت پہنچانی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سرکاری ٹیلویجن کو پی ٹی وی کے سٹاف کو جو ہمارا پروٹیکول ہے اس کے مطابق متعلق کر دیا کہ تقریب حلف برداری ہو رہی ہے اس کو براہ راست نشر کرنے کے انتظامات کیے جائیں انہیں بازابتہ طور پر متعلق کر دیا ان کے یہ کہنا ہے کہ پورا سیٹ اپ پی ٹی وی سے جس طرح سے آتا ہے وہ آ گیا لسٹیں آ گئیں لوگوں کے نام گیٹ پر پہنچ گئے شنافتی کارڈ نمبر وغیرہ جو سیکیورٹی پروٹیکول ہے پورا وہ پورا ہو گیا اور پی ٹی وی کی ٹیم پہنچ گئی پی ٹی وی کی ٹیم اپنے تمام تر انتظامات کے ساتھ پہنچ گئی اور لائیو دکھانے کی پوری تیاری تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کیمرے امرے لگے ہوئے تھے اور یہاں سے لائیو جانا تھا ہمیں ٹیم نے یہ بتایا کہ ہم تیار ہیں ہم نے سگنل اپ کر دیا سگنل یہاں ایوانے صدر سے اپ ہوگا پی ٹی وی میں ڈاؤن ہوگا اور پھر اس کے بعد ہمارے گھروں میں ریلے کیا جائے گا اس بات کی ایوانے صدر میں موجود عملے نے بتایا کہ ہماری تیاری پوری ہے ہم نے اپنا کام کر دیا لیکن پھر ان سے پوچھا گیا کہ یار یہ ٹیلویجن پہ آ نہیں رہا تو انہوں نے کہا سر ہم نے اپنا کام کر دیا اب پی ٹی وی میں مزید رابطہ کیجئے تو پی ٹی وی میں جب بڑوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اور بڑوں نے حکومت کے بڑوں نے منع کر دیا وزارت اطلاع تھے مریم آنگزیب صاحبہ کی پاس ان کی جانب سے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت اوپر سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تقریب حلف ورداری نہیں دکھائے جائے گی ایوانے صدر کے عملے کا کہنا ہے کہ یہ بہت نامناسب اور چھوٹی حرکتیں نہیں کرنی چاہی تھی لیکن بہرحال یہ حرکت کر دی گئی ہے اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں بازابتہ شکایت کریں گے کیونکہ ایوانے صدر کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو کچھ خاص کیا اس سلسلے میں نہیں جا سکتا جب آپ حکومت گرا لیں نئی حکومت بنا لیں پھر اس کے بعد اس کا حساب ہو سکتا ہے لیکن تب تک بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے عام طور پر ایسے معاملات میں پھر ہوتا ہی ہے کہ لوگوں کو فارق کر دیا جاتا ہے جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمن نے بھی وہی کام کیا جو ان کے باقی لوگ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن تو کر رہی تھے شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم ہوتے ہو کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ آئین نے ریاستی اختیار پارلیمنٹ انتظامی اور عدلیہ کو تفیز کیا ہیں آئین نے سب اداروں کو متعین حدود میں کام کرنے کا پابند کیا ہے کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا آئین اور پارلیمنٹ کی بالہ دستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو کہاں گئی قاسم سوری نے جب رولنگ دی تھی تب پارلیمنٹ کی بالہ دستی کہاں تھی آپ عدالت چلے گئے تھے دوسرا ہوئی کہتے ہیں عدلیہ کی ساکھ اور قرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تھا کہ انصاف نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا وہ نظر بھی آتا لیکن عدالتی فصلے سے قانون دان برادری سائلین میڈیا اور عوام کی حصول انصاف کے لیے توقعات کو دھچکا لگا ہے تو یہ دھچکے پہلے بھی لگتے رہے ہیں میاں صاحب آپ نے کچھ نہیں کیا تھا اب کی بار بھی آپ لوگوں کی جماعت میں وزیراعظم ہاؤس کا استعمال کر کے عدالت پہ حملے کیے ہیں اور دوسری جو عجیب ترین چیز ہے وہ عجیب ترین چیز ہمیں نظر آئی ہیں فضل الرحمن صاحب کی جانب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے تین جس کے بینچ کے سفیستے سے سپریم گوڈ نے جمہوریت کا عدالتی قتل کیا ہے ہم نے کبھی فوجی عاملیتوں کو قبول نہیں کیا تو عدالتی مارشل لاہوں کو بھی کسی صورت قبولی کر رہے ہیں یہ جھوڑ بولیں فضل الرحمن صاحب جھوڑ بول رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے LFO سائن کیا تھا پرویز مشرف کے معاملے میں اور یہ حصہ بن گئے تھے تو یہ سرہ سر جھوڑ بول رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلیوی لوگ میں